سال دوہدر چوبیس کا شاید سب سے بڑا کلیش سنگم اگین ورسز بھول بھولیںیت 3 جی ہاں لڑائی کاٹے کی لگ رہی ہے اور اب اس کلیش کا پہلا چیپٹر کھلنے والا ہے جہاں آج بھول بھولیںیت 3 کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے تو وہیں کل سنگم 3 کا ٹریلر بھی ریلیز ہونے والا ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ بھول بھولیںیت 3 کا ٹریلر ضرورت سے زیادہ لمبا بتایا جا رہا ہے مگر خبریں یہ بھی ہیں کہ سنگم اگین کا ٹریلر بھی لمبا ہونے والا ہے اور یہ شاید سب کو معلوم تھا کیونکہ سنگم اگین میں اتنے سارے بڑے سٹارز کے کیمیو ہیں کہ سب کو ٹریلر میں جگہ تو دے نہیں تھی وہیں بھول بھولیںیت 3 کا ٹریلر اگر اتنا لمبا ہے تو پھر فلم کا سارا راز آپ نے ٹریلر میں بتا دیا اب کوئی سسپنس نہیں بچا جس سے آرڈینس کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے خیر ٹریلر مزیدار لگ رہا ہے لیکن وہیں کچھ کو پسند نہیں آیا یہ تو دیوالی پر ہی پتا چلے گا کہ بازی کون سی فلم مارتی ہے بات کریں ٹیزر کی تو بھول بھولیںیت 3 کا ٹیزر جب ریلیز ہوا تھا تو اسے کچھ خاص پسند نہیں کیا گیا تھا لیکن اب ٹریلر کے بعد ایکسائٹمنٹ ضرور بن گئی ہے اب اس سے بھی دو قدم آگے چل رہی ہے سنگم اگین کی ٹیم وہ کل کیا چال چلتے ہیں یہ تو کل ہی پتا چلے گا لیکن پہلے راؤنڈ میں شاید سنگم اگین آگے نکلتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جہاں خبریں تھی کہ بھول بھولیںیت 3 کے نون ٹیٹیکل رائٹس ایک سو پیتیس کروڑ میں سیل ہوئے ہیں وہیں سنگم اگین نے بازی مارتے ہوئے اپنے نون ٹیٹیکل رائٹس دو سو کروڑ میں بیج ڈالے ہیں ٹیکنیکل طور پر دیکھا جائے تو بھول بھولیںیت کمائی کے معاملے میں آگے ہے کیونکہ بھول بھولیںیت کا بجٹ سو سے ڈیڑھ سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اس طرح اس نے تقریباً اپنا بجٹ تو ریکوور کر ہی لیا ہے اب فلم کو اگر باکس آفیس پر سپر ہٹ ہونا ہے تو اسے صرف دو سو کروڑ کا نیٹ کلیکشن کرنا ہوگا وہیں سنگم اگین کا بجٹ دھائی سو سے تین سو کروڑ بتایا گیا ہے جس میں سے دو سو کروڑ آلریڈی حاصل کر چکی ہے اب دو سو کروڑ کا بینس اگر سنگم اگین کرتی ہے تو وہ اپنا بجٹ ریکوور کر جائے گی مگر سپر ہٹ ہونے کے لیے اسے پان سو کروڑ کا نیٹ کلیکشن کرنا ہوگا فیلحال سنگم تھری کو ملٹی پلیک سینما میں سکسٹی فورٹی کا ایڈوانٹیج حاصل ہے وہیں سنگم سکرین میں بھول بھولیں یا تھری کے میکرز پوشپا کی ڈیل دے کر اچھا خاصا لالچ دے چکے ہیں مطلب معاملہ ایک دم کانٹے کا ہونے والا ہے فائنل ریزلٹ تو کونٹینٹ پر ڈیپینڈ کرے گا لیکن ڈے ون پر کونسی فلم بازی مارتی ہے وہ تو سات اکتوبر کے بعد پتا چلے گا کہ کس فلم نے ٹریلر کے ذریعے بازی ماری ہے فیلحال تو بھول بھولیں یا تھری نے اپنے ٹریلر کے ساتھ ہتوڑا مار دیا ہے اب کل سنگم اگین کی باری ہے کہ وہ کیسا ٹریلر لے کر آتے ہیں ایک طرف ماسی سینما فرنچائز تو دوسری طرف ہورر کومیڈی ہے کومنٹ کھلے ہیں آپ کا انتظار ہے سچ بتائیں آپ کی آنکھیں کس فلم کا انتظار کر رہی ہیں سنگم تھری یا بھول بھولیاں تھری اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں